موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Cooking with Q&E کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب چھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کل کا موسم جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ موسم بدل رہا ہے آپ کو معلوم ہے اور گرمیوں کی رخصت ہے اور سردیوں کی آمد آمد ہے تو ایسی ہی ایک ریسپی آج آپ سے چھوٹی سی شیئر کرنے والے ہیں جو کہ گرم گرم بہت مزدار لگتی ہے وہ ریسپی ہے جناب کلیجی کی آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ فرائی کلیجی اس کے انگلیجنس نوٹ کر لیجے یہ میں نے آدھا کلو کلیجی لے لی ہے اس کو صاف کروا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دل بھی لیئے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح ہارٹ کو میں نے سینٹر میں سے کاٹ کے اس کی ایک وین ہوتی ہے وہ ریموف کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے آپ چاہیں تو خالی کلیجی بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ ہمیں ایک درمیانی پیاس چاہیے ہوگی جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے بارک بارک اوملیٹ والے سٹائل میں اور ٹیمارٹر چاہیے ہوں گے ہمیں دو درمیانے سائز کے ان کو بھی ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے دہی چاہیے ہوگی ہمیں آدھی کپ یہ ہم نے زیرہ ایک ٹیبل سپون اور سابود دھنیا لیا ایک ٹیبل سپون اور اس کو توے پہ روست کر کے ہم نے اس کو دیکھیں اس طرح موٹا موٹا کوٹ کر رکھ لیا ہے یہ ہمیں اسی طرح چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ڈرائے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگے ادرک اور لیسن کا پیس چاہیے ہوگا لیکن ادرک اور لیسن میں ہم ادرک کی کوئنٹیٹی زیادہ رکھیں گے اور لیسن کی کوئنٹیٹی کم رکھیں گے یعنی کہ اگر آپ نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لیسن لیا ہے تو آپ دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لیں گے اگر آپ ہاف ٹیبل سپون لیسن لے رہے ہیں تو ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ ادرک لیں گے حلدی لی ہے ہم نے ہم نے آدھی ٹی سپون نمک لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون لال مرچ پیسیوی ہم نے لیا ہے آدھی ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ہم نے لیا ہے آدھی ٹی سپون اور یہ ہم نے میتھی دانا لیا ہے تقریباً آدھا ٹی سپون اس کے علاوہ ہمیں کوک کرنے کے لیے آئل چاہیے ہوگا جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے ہری مرچے چاہیے ہوں گی چار سے پانچ چھوٹے سائز کی یا درمیانے سائز کی بڑی اس میں ڈلتی نہیں ہے آپ چاہیے تو ڈال لیں اس کے علاوہ ہرا دھنیا چاہیے ہوگا ہمیں فریش یہ ہے جناب انگریڈین اور اب چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے اچھا جناب یہ ہم نے ایک کڑھائی رکھی ہے جولے پر میڈیم فلیم پہ اور اس میں ہم تقریباً چھے ٹی بل سپون اوائل ڈال دیں گے جب یہ اوائل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے اس پیاز کو ہمیں ہلکا سا گولڈن کرنا ہے ہمیں ہمیں گے تیاز کا کلر دیکھیں چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ جو دو ٹی مڈر ہم نے کاٹ کر رکھے تھے گڑا ہو رہی ہے اور ان کو بھی تھوڑا سا سپرائے کر لیے اب اسی طرح میڈیم لو کر دیں گے تھوڑی سی اس کی آنچ یعنی کے تھوڑی سی کم کر دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر اسی طرح ڈھک کر اس کو دو منٹ پکائیں گے بغیر پانی کو دو منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے چیک کر لیتے ہیں کہ ٹیماتر گل گئے ہیں یا نہیں اور یہ دیکھیں ٹیماتر بہت اچھے سے گل گئے یہ دیکھیں ٹیماتر بہت اچھے سے گل گئے اب اس میں ہم سب سے پہلے ازرا کو لیسن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائٹ کریں گے جب ازرا کو لیسن کی کشپو اچھی سے آنے لگی ہی تو یہ جو اپنے کلی جی کو مارینیٹ کر کے رکھا تھا یہ ساری کلی بھی ڈال دیں اور اب اسے تھوڑا سا چلا لیں گے ابھی اس کو پھوننا نہیں ہے اس کو صرف مکس کرنا ہے تمام مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اور بغیر پانی ڈالیں بلکل دھیمی آنچ پہ ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے یہ اپنے ہی پانی میں اور دہی کے پانی میں بلکل گل جائے گی تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اب اس کا پانی جب درائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے اور اسی وقت ہی ہم جو ہم نے ہری میچے لے کے رکھتی تھی وہ بھی ڈال دیں گے تاکہ بھولتے کے ساتھ ہی وہ بھی ڈال جائے اس کا اوائل اوپر آنے لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب ہم اس میں یہ جو ڈرائے مسالہ ہم نے روز ٹڑکے اور کوٹ کے رکھا تھا اس کی بہت ہی اچھی مزردار سی سشکو آتی ہے اور اب ہم یہ ہے رکھنیاں اس کو سامل کر دیں گے تو ہم نے کچھ کے رکھنا آگا ہے بس سورا سکت ایک منٹ تک ہم اس کو اور بھولیں گے تلی جی ماری اچھی طریقہ سے بھون گئی ہے اور اب اس کو بشاوٹ کر دیں گے اور جناب یہ ہماری مزددار سی چٹپٹی سی کلیجی تیار ہے آپ اس کو روٹی یا نان جس کے بھی ساتھ پسند کرتے ہوں کھائیے مزے سے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی یمی اور آسان ریسیپیز کیلئی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیے گا اس سے آپ کو بالکل فری میں میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ